دونوں کے تلاشی لو ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دو ایس پی نے حکم دیا ہم نے نہایت خاموشی سے ہتھکڑیاں پہن لی تھی لیکن میں یہ بات تسلیم نہیں کر سکتا تنویسا پریشانی سے بولے یہ ایک مسلم حقیقت ہے تنویسا مستر تصدق نے اس کو پولیس کی ایسی مدد کی ہے کہ ہم ان کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے آئیے میں آپ کو ان دونوں کی تفصیل بتاتا ہوں لیکن میں انہیں اپنے مکان سے گرفتار نہیں ہونے دوں گا تنویسا بولے براہ کرم جذباتی نہ ہوں آپ بے نیک انسان ہیں اور یہ نیکی آپ کو ایسی جگہاں لے دوپتی ہے کہ پانی بھی نہیں مانگ سکتے بہرحال ان کی حقیقت سن لیں اس کے بعد فیصلہ کریں پھر بھی ان کی ہتھکڑیاں نکال دیں میرا خیال ہے یہ مضامت نہیں کریں گے آپ صرف مضامت کی بات کرتے ہیں مجھے تو حطرہ ہے یہ دو چار خون کر کے یہاں سے نکل جائیں گے اوہ تنویسا بھوش ہے کونٹاپ اور زبان پھینے لگے پھر ہم ایک دوسرے بڑے کمرے میں لے جائے گیا ہم دونوں ہموش تھے میں تو حیر فکر مند و خوفزدہ تھا لیکن تالوت کے چیرے سے لاپروہ یہ بزاری کا ظاہر ہو رہا تھا حال میں سب بیٹھ کے کمال بھی اندر آ گیا تھا اس کا چیرہ دھوہا ہو رہا تھا لگتا تھا جیسے رو دے گا بات زیادہ پرانی بھی نہیں ہے ایس پی نے کہا ایک فرم تھی حشمت برادرز ایک جال ساز نے وہاں بھولت بڑا ڈاکہ ڈالا فرار ہو گیا بھی چارک انسان ہے یہ اس نے بہت سی جگہ پر جال سازی کیوں پولیس کو اتنے چکر دیے کہ اسے پسینہ آ گیا اس نے درجنوں قتل کیا ہے پہلو اس کو ہدایت ہی کسے جہاں دیکھے گولی ماتے بہرحال اس کمبہ نے کہیں سے اپنا ایک ہمشکل تلاش کر لیا اس کی مدد سے کامیابی سے فرارٹ کرتا رہا میرا دعویٰ ہے کہ یہ آپ کے ہاں بھی کسی خاص پروگرام سے دال ہوا تھا وہ لڑکی ممکن ہے وہ ان کی تیسری ساتھی ہو اور بات کسی حد تک میری سمجھ میں آ رہی ہے ممکن ہے اس نے میس افشا کی مشدگی کی حبر سنی ہو وہ آپ کی کلوتی سابزدی ہیں ممکن ہے یہ لڑکی ممکن ہے یہ اس لڑکی کو اس لئے لائے لائے ہو کہ اس افشا بنا کر آپ کی دولت پر قبضہ کر لے نہیں مجھے اس احتلاف ہے کنویس صاحب اس سختہ بولے کیوں اگر یہ لوگ چاہتے تو اس لڑکی کو افشا کی حصیت سے پیش کر سکتے تھے جبکہ انہوں نے اس کے محالفت کی تھی اس لڑکی کی صحیح حصیت کا میں اندازہ لگا چکا ہوں کنویس صاحب بولے یقیناً کوئی یہ ریچال سوچی ہوگی انہوں نے آپ نہیں سمجھتے اس نے اس امکان کو بھی مدنگاہ رکھا ہوگا کہ اصلی افشا واپس بھی آ سکتی ہیں ممکن ہے انہوں نے سوچا ہو کہ اصلی افشا کے قتل کے بعد اپنا اصلی کام کریں گے نہیں نہیں تنویس صاحب گھبرا کا بولے یہ اصلی افشا کی تلاش میں ہوں نہیں یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ افشا کو بھی انہوں نے ہی غائب کیا ہو میں نہیں مان سکتا بہت جلس اب کوئی سامنے آ جائے گا اس پی صاحب نے کہا لیکن آپ کو ان پر شبا کیسے ہوا تنویس صاحب نے پوچھا تصدق صاحب نے دو ہمشکلوں کے بارے میں بتایا کہا کہ وہ دو بڑے جال ساز ملوم ہوتے ہیں میں تو میرا ذہن یوں ہی ان کی طرف چلا گیا میں نے پرانے فائد تلاش کر کے تصدق کو ان کی تصاویر دکھائیں تو اس نے تصدیق کا دی لیکن نجانے کیوں میرا دل نہیں مانتا تنویس صاحب بولے یہ ان کی خوبی ہے کیوں دوستو اس پی صاحب نے مسکلاتے ہوئے میرے طرف دیکھا ممکن ہے میں نہیں مسکلاتے ہوئے کہا تم دونوں میں عارف کون ہے اس پی نے کہا کیوں بھائی ہم دونوں میں سے عارف کون ہے میں نے مسکلاتے ہوئے کہا پتہ نہیں تالود بیزاری سے بولا تم لوگ اس پی کی بات کی تردید کیوں نہیں کرتے تنویس صاحب نے بیچینی سے کہا ارے اتنے بڑے افسر کی بات کی تردید کیا کریں میں نے ہسکر کہا پھر اللہ نے ان کی سنی ہے ہم بیچارے کی ترقی کی راہ میں کیوں آئیں تالوت بولا ہاں اور کیا اللہ انہیں ڈی آئی جی بنائے کیا مسکرہ پن ہے تنویسہ پرشان ہو کر بولے مجھے دعائے دے رہے ہیں بیچارے رہنے دے ایس پی ہسکر بولا کیا یہ درست ہے کہ تم یہاں کوئی سازش کرنے آئے تھے تنویسہ بولے صحیح بات میرا بھائی بتائے گا میں نے تالوت کی طرف اشارہ کیا نہیں ہمیں شرماتی ہے تالوت نے داتوں میں انگلیاں دبالی ہوئے ایس پی نے کیکل گایا دوسرے لوگ البتہ سنجیدہ بلکہ پریشان تھے ارے اس پر شرمانے کی کیا بات ہے میں بولا تم ہی بتا دو تالوت بھی موڑ میں آگیا تھا نہیں تم ہرگز نہیں تم تالوت شرم سے دورا ہو کر بولا ایس پی نے پسٹول کا روح تالوت کی طرف کر دیا سیدھے رہو تمہاری کوئی حرکت کامیاب نہیں ہوگی کیا مطلب تنویسہ بولے تلاشی اچھی طرح لی ہے ایس پی نے تنویسہ بات کا جواب دینے کی بجائے کہا جی ہاں پھر یہ جھکنے کی عمد کیوں کر رہا ہے اور دیکھتا ہوں سر انسپیکٹر نے پھر اس نے تالوت کی اچھی طرح تلاشی لی کچھ نہیں ہے کیا یہ لوگ اتنے اترناک ہیں تنویسہ بولے میں کسی وقت ان کی فائل لے کر حاضر ہوں گا آپ خود دیکھ لیں اچھا تنویسہ تاجب سے بولے تو اجازت ایس پی نے کھڑے ہوتے ہو کہا نہ جانے کیوں دل دکھ رہا ہے آپ نیک انسان ہیں لیکن کبھی کبھی نیکیاں لے ڈوپتی ہیں اچھا خدا حافظ چلیے ازرات ایس پی نے کہا ہم شرافہ سے اٹھ کھڑے ہوئے معاملہ اب ہمارے بسے باہر تھا اس لئے کوئی فضول حرکت بکاری تھی باہر جیب کھڑی تھی ہمیں جیب میں سواق کرا دیا گیا تنویسہ و کمال افسردہ تھے تصدق مسکر آ رہا تھا جیب سٹار ہو کر باہر نکلا یہ تھوڑی دیکھ بات ہم پولیس ہیڈکوارٹر پہنچ گئے ہم دونوں کو لاکب میں بند کر دیا گیا لیکن صورتحال یہ تھی کہ لاکب کے چارہ طرف مسئلہ پولیس تانیات تھی پولیس والے بقاعدہ ہم پر نگاہ رکھے ہوئے تھے لاکب کی زمین پر بیٹھتے ہوئے ہاں یہاں بڑی مہمانوازی ہوتی ہے خوب لیکن ابھی تک انہوں نے چائے کے لیے بھی نہیں پوچھا پوچھیں گے ضرور پوچھیں گے اچھی طرح پوچھیں گے میں نے ہنستے ہوگا تم بار بار ہنس کیوں رہے ہو بس یار یوں ہی ابھی میرا تماشا ہوگا ویسے یہ جگہ ہمیں راس نہیں آئی کیا تماشا ہوگا میرا حیال ہے الٹا رٹکا دے گی پھر مار لگائیں گے بکواس مت کرو تعلق گر آیا ہم سکرانے لگا اس کے بعد ہم دونوں ہموش ہوگئے رات ہو گئے تھی کسی نے ہم سے بات بھی نہیں کی نہ ہی اس دوران ہمارے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز آئی تھی صبح تک بھوکے رہے اس صبح کو ممولی سے ناشتہ ملا جسے ہم نے ہموشی سے زہر مار کر لیا دوپہر ہوگی پہ تقریبا چار بجے کا وقت تھا کہ پولیس کا پورا دستہ لقب پر آ گیا اور ہمیں نکال کر ایک کمرے میں لے جایا گیا یہاں بہت سے بہت سے شناسہ چیرے موجود تھے ان میں بڑے بڑے آفیسر بھی تھے جو سوسی طور پر آئے تھے ایس پی نے انہیں رپورٹ پیش کر دی اور ڈی آئی جی نے گہرین گاؤں سے ہماری طرف دیکھا کیا تم دونوں بھائی ہو ہاں ہم دونوں بے یک وقت بولے لیکن حشمت بردر سے گبن کرنے والے آرف کا تو کوئی بھائی نہیں تھا وہ کوئی اور ہوگا تالود بولا بکواس مت کرو سنا ہے تم بہت زندہ دل ہو ڈی آئی جی گرائیا ہاں ہم تو پورے زندہ ہیں صرف دل کی بات تو نہیں ہے تالود نے جواب دیا تم میں سے آرف کون ہے ڈی آئی جی نے پوچھا ہم دونوں ہی آرف ہیں تالود نے جواب دیا مسٹر آفتاب ڈی آئی جی گراتے ہوئے بولا جی سر ان کا نماغ درست کرو یہ یس سر آفتاب نے ایک انسپیکٹر کو اشارہ اسپیکٹر نے تالود کا گریبان پکڑ لیا پھر اسے گسیر کا ایک طرف لے گیا میرے بدن میں انٹر ہونے لگی تھی آرف کون ہے جواب دو اسپیکٹر نے کہا میں ہوں تالود ہے سکون سے جواب دیا سچ بول رہے ہو جھوٹ کیوں بولوں گا اس کا نام کیا ہے اسپیکٹر نے میرے طرف اشارہ کیا آرف پھر حرامی پن اسپیکٹر نے ایک زناتے دار تھپڑ تالود کے گال پر رسید کا دیا میرے بدر میں بجلیاں دوڑ گی سنو میں نے گراتے ہو کہا آرف میں ہوں غلط آرف میں ہوں تالود بولا نہیں تم ہموش رہو ہاں تو آرف میں ہوں ارے واہ میں کیوں ہموش رہو آرف تو میں ہوں سمجھے حشمت برادر سے گبن میں نے کیا تھا اور سارے جرم براہ اکرم جھوٹ مت بولو ڈی آئی جی صاحب آرف میں ہوں میں تم دونوں کو پھانسی دوں گا سمجھے سمجھ گئے یہ ہی ٹھیک رہے گا تالود نے جواب دیا جہنم میں جاؤ تم میں سے جو بھی آرف ہے بتاو تم لوگ تنویس صاحب کے یہاں کیوں دال ہوئے تھے تنویس صاحب نے نہیں بتایا یہ کیا یہ کہ ان کی محترمہ خود ہمیں اپنے گھر لائی تھی تم نے چالی ایسی چلی تھی تمہاری طرح متوجہ ہوں تم جان بوچھ کر ان کی کپارٹر میں دال ہوئے تھے اور افشاہ کی اور افشاہ کی ہمشکر لڑکی تمہارے ساتھ تھی یہ بھی ٹھیک ہے تمہارا پروگرم کیا تھا میرا حیرت فضول باتوں سے پریز کیا جائے ہمارے حلاف جو کرنا ہے کیا جائے میں نے کہا خوب تم ہمیں ہدایت دے رہے ہو تمہارا پورا گروہ ہے یہ تنہا ہو بی آئی جی نے کڑک کر کہا گروہ ہے پورا پچیس ہزار افراد پر مشتمل تالود نے جواب دیا گروہ ہے پورا پچیس ہزار افراد پر مشتمل تالود نے جواب دیا انسپیکٹر نے پھر اس کا گریبان پکڑ کر اس کے تھپڑ مارا تالود کے موہ سے خون نکل پڑا خال کیش دو اس کی مار مار کر بولنے کے قابلی مت چھوڑو مارو ڈی آئی جی شاید تالود سے بہت نراز ہو گیا تھا انسپیکٹر نے تالود کے موہ پر دو گنسے مارے تالود کافی زخمی ہو گیا میں انسپیکٹر کی دوڑا اور میرا گنسہ انسپیکٹر کے موہ پر پڑا انسپیکٹر اچھر کر دیواز سے رکرایا وہاں سے نیچے فسل پڑا تمام لوگوں نے پسٹول نکال لیا تھا اور مجھے اپنا گھوسا یاد آ گیا تالود کا یہ توفہ ابھی تک میرے پاس موجود تھا پکڑ لو اسے پکڑو ڈی آئی جی دھاڑا بہت سے لوگوں نے دوڑ کر ہمیں پکڑ لیا پھر چاروں دف سے لاتے تھپڑ و گھوسے برسنے لگے میں نیچے گر گیا تھا دوسری تالود نے بھی جدوجہ شروع کر دی اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونا شروع ہو گیا تھا عجیب ہنگامہ شروع ہو گیا تھا تب اچانک ایک خوفنا گرگرات سنائی دی دیواریں ہل گئی تھی سب لوگ دیشے زدہ ہو گئے پھر کمرے میں خوفناک طریقی پھیل گئی تیز ہواوں کی آواز اور طریقی پھر ناجانے کیسے رنگ پھیل گئے تب اچانک ایک خوفنا گرگرات سنائی دی دیواریں ہل گئی تھی سب لوگ دیشے زدہ ہو گئے پھر کمرے میں خوفناک طریقی پھیل گئی تیز ہواوں کی آواز اور طریقی پھر ناجانے کیسے رنگ پھیل گئے عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی پھر یہ طریقی میرے ہواس پر پھیلتی چلی گئی ذہن عجیب سے انداز میں سو گیا تھا پھر آنکھ رہی تو عجیب سا میسوس ہوا ذہن پر ایک خوشکوار کیفیت تاری تھی بدن پھول کی طرح سبق سبق معلوم ہو رہا تھا میں نے چند سات چھت کو گھورا ایک حسین فانوس روشن تھا پھر احساسات کچھ اور جا گئے اور بدن کے نیچے گداز محسوس ہوا میں نے گردن گھمائی میرے برابر ہی تالوت سو رہا تھا سفید سلک کے بستر پر حسین لباس میں ملبوس میرے بدن پر بھی وہی لباس تھا انہیں ہوش آ گیا ہے مادر ملکہ ایک ترنم آواز سنائی دی اور میں چونک پڑا میں نے جلدی سے دوسرے طرف دیکھا ایک حسین شکل نگاؤں کے سامنے تھی قدیم طرح کے لباس میں بڑا پچھ سہر چہرہ تھا اس کے بعد کسی کے لباس کی سرسرات کوئی میرے قریب آ گیا میرے پیچانے پر پیار بڑا ایک ہاتھ آٹکا یوسف عبران ایک پیار بڑی آواز سنائی دی میں نے اس رہانے کھڑی ممر عورت کی طرف دیکھا تب میرا دماغ گھوم گیا یہ چہرہ چانہ پیچانہ تھا یہ شکل عبران بیٹے عورت نے پھر پکارا میں اچھل پڑا ہاں یہ شکل میں نے اس کا دیکھی تھی جب میں حشمت بردرز کے یہاں سے لوٹی ہوئی رقم لے کر ٹرین سے سفر کر رہا تھا اور پھر مجھے گواہ کر لیا گیا تھا یہ تو تعلوت کی والدہ تھی میرا دماغ گھوم گیا کیسی طبیعت ہے میرے لال عورت کی آواز میں بپنا پیار تھا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں ماں میں نے آہستہ سے کہا ہاں بڑی عورت کی آواز سنائی دی اس کے چیر پر جیسے تاثرات پھیل گئے اس نے تعلوت کا سینہ دیکھا پھر مسکرانے لگی تم بھی تم بھی تو میرے بیٹے ہو میرے بچے تم بھی میرے عبران کے ہمشکل ہو اتنے ہمشکل کے ماں بھی دھوکہ کھا گئی ماں بھی دھوکہ کھا گئی مگر عبران کو کیا ہوا ہے اب میں کیا جواب دیتا میرا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا یہ سب کچھ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں دیوانوں کی طرح مو پھاڑے مہربان عورت کو دیکھ رہا تھا تعلوت ابھی تک یہاں تو بے ہوش تھا یہ گہری نیند سو رہا تھا مادر ملکہ کی نگاہیں ہم دونوں کو بار بار دیکھ رہی دی پھر انہیں قریب کھڑی ہوئی کنیز کو مہاتر کیا شب نمی ذرا دیکھو تو اگر سینے کا نشان نہ دیکھو تو کیا تم شناخت کر سکتی ہو کہ ان میں یوسف عبران کون ہے صحت مشکل ہوگی مادر ملکہ شب نمی نے جواب دیا ارے لیکن میرا عبران ابھی تک کیوں نہیں جاگا اسے جگاؤ شب نمی مادر ملکہ نے کہا اشمانہ جاؤ جلدی سے اوپر لے کر آؤ جلدی جاؤ ابھی لائی ایک دوسری قریص نے مستعدی سے کہا ایک تک دوڑ گئی تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے میرے لال ملکہ میتر مہاتب ہو کر بولی ہاں میں آپ ٹھیک ہوں مادر مہربان میں نے جواب دیا لیکن میرا عبران کے چہرہ پر یہ زہم کیسے ہیں خدارہ مجھے ان زہموں کی رودہ سناؤ ملکہ نے بچینی سے کہا کچھ لوگوں نے آپ کے یوسف عبران کو مارا ہے زمین کے انسانوں نے ملکہ غزبناک ہو کر بولی ہاں شب نمی ملکہ نے غصے سے لرستے ہوئی آواز میں شب نمی کو پکارا مادر ملکہ ملکہ شب نمی نے لرستے ہوئے ہاتھ جوڑ دیئے شمشان کو بلاؤ جو ہو کم آقا شب نمی بھار دوڑ گئی ملکہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اتنی دیر میں عشمانہ ایک سفید پر لے آئی ایسا حسین پر تھا کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا ملکہ نے تعلوت کی طرح اشارہ کیا اور عشمانہ وہ پر تعلوت کے چرے سے رگڑنے لگی چاندی علمات گزرے تھے کہ تعلوت کو ایک چھینک آئی اس نے آنکھیں کھول دی اور آنکھیں کھولتے اس نے آواز لگائی آرف میں یہاں ہوں میں نے جواب دیا بھاگ چلو گڑڑ ہو گئی کیا ہوا میں نے مسکلاتے پہ پوچھا میرا حیارے آگئے تعلوت بکھلائی و انداز میں بولے بولا کون آگئے بڑے میاں ہوش میں آؤ تعلوت دیکھو تو صحیح تم کہا ہو میں نے کہا تعلوت ہموش ہو گیا اب پہلی بار اس نے اردگرد کے محول کو دیکھا اب پہلی بار اس نے اردگرد کے محول کو دیکھا تھا پھر اس نے جلدی سے آنکھیں میچ لیں آرف آرف وہ مزقہ حیظ انداز میں بولا ہاں تعلوت مارے گئے بیٹے یہ تو اپنا ہی قبیلہ ملوم ہوتا ہے یوسف عمران مادر ملکہ نے اسے آواز دی اور تعلوت نے جلدی سے آنکھیں کھول دی پھر اس نے ماں کی طرف دیکھا پھر اچھل پڑا ماں دوسرے درمہ اس نے مستعدی سے مسائرے سے چھلانگ گھا دی اور مادر ملکہ سے لپڑ گیا میرے بچے میرے جگر کے ٹکرے مادر ملکہ نے بھی اسے بازوں میں بھینچ لیا ان کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی تعلوت بھی سنجیدہ ہو گیا تھا کمی منٹ کے بعد دونوں لیدہ ہوئے تھے تجھے میرے یاد کبھی نہیں آئی میرے لال ملکہ نے شکایتی انداز میں کہا بار بار مگر تمہاری تصویر میرے دل میں تھی جب چاہتا تھا دیکھ لیتا تھا تعلوت نے فوراں جواب دیا مجھے تو اسے بڑی شکایت ہے عبران میں تلی تڑپتی تھی کیوں ماں میری آنکھیں تلی صورت کو ترستی تھی کیوں کیا تمہارے دن میں میری تصویر نہیں تھی تعلوت نے ادھاکاری کرتے ہوئے کا ماں سے چلاکی کی باتیں کرتا ہے عبران کاش تمہاری دل کو سمجھ سکتا مجھے معاف کر دو مادرہ مہربان لیکن تم نے بھی تو میری خواہش پوری نہیں کی تھی تو جانتا ہے قصور میرا نہیں ہے اب با حضور بہت سہتگیر ہیں اور ان کی سہتگیری کی سزا تو نے مجھے دی کیوں یہاں مجھے کوئی ایسا وعدہ نہ لو کہ مجھے جھوک بوڑنا پڑے میرا دل ابھی دنیا سے بھرا نہیں ہے تعلوت نے صاف کوئی سے کہا اوہ ماں نے سر جکا لے اتنی دیر میں شب نمی واپس آگئی اس کے ساتھ ہی خوفناک شگل کا دیو کامت انسان بھی تھا ملکہ اسے دیکھتے ہی غزبناک لیجے میں بولی شمشان جاؤ زمین پر معلوم کرو میرے بچے کو کس نے مارا ہے اس کے خاندان کو نشطہ نبوت کر دو ایسے صدا دو انہیں کے منع کے بعد بھی یاد رکھے جاؤ جو حکم مادر ملکہ شمشان نے سر جکا دیا ارے ارے ٹھہرو شمشان ٹھہرو تعلوت بخلائے و انداز میں بولا شمشان رک گیا ماں ان کاموں کو تم رہنے دو زمین کے حالات بہت الجی ہوئے ہیں براہ اکرام ان معاملات میں تم دہلنا دو نہیں بران میں تمہیں زہم نہیں دیکھ سکتی اس کی جرت کیسے ہوئی تھی بات کچھ اور تھی ماں خدارہ میری بات مانو میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا شمشان تم جاؤ رام کرو یا حکم ملکہ شمشان نے پوچھا مادر ملکہ کچھ دیر تک تعلوت کو دیکھتی رہی پھر اس نے دیمیا علیجے میں کہا جب ایمان تیار نہیں ہے تو رہنے دو جو حکم شمشان نے گدن جھکائی واپس چلا گیا بال بال بچ گئے مسٹر آرف کیا یاد کریں گے تعلوت میری طرف دیکھ کر بولا شب نمی ماں نے پھر آواز دی جی ملکہ لیا یوسف عبران کے زخموں پر مرم لگاؤ تو میں کہا تو نہیں مسوس کر رہے میرے بچے ماں کے لیجے میں بے قراری تھی میں اس سے بہت متاثر ہوا اوہ بالکل نہیں ماں انسانوں کی زمین پر تو یہ زخم عام ہے کوئی انسان آپ کو زموں سے حالی نظر نہیں آئے گا تعلوت نے جواب دیا جھنم میں گئے سارے کے سارے انہوں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں یہ ان کا دلچسپ مشکلہ ہے انوکھا مشکلہ ہے تجھے ایسے لوگوں سے دلچسپی ہے دلچسپی اپنی جگہ ماں بہرحال وہاں ایسے سے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں جو ہماری دنیا میں نہیں ہوتے اور تو ان کے درمیان لینا چاہتا ہے دل نیک تعدہ تیرا ان سے وہ دنیا ایسی ہے ماں کون ہے جسے دکھ نہیں ہے لیکن وہ دنیا چھوڑنے پر امادہ نہیں ہے یہ اس دنیا کی خوبی ہے ماں نجانے تجھے کیا ہو گیا میرے بچے مادر ملکہ نے گردن ہلاتے ہوگا پھر میرے تب دیکھتے ہوئے بولی یہ وہی بچہ ہے جسے تیرے دھوکے میں لے آیا گیا تھا ہاں تعلود نے جواب دیا کیا تجھے بھی یہ دنیا پسند نہیں آئی میرے بچے مادر ملکہ نے مجھ سے پوچھا یہ سکون کی دنیا ہے عظیم ماں میری دنیا میں یہ سکون کہاں میں نے جواب دیا اس کے باوجود اس دنیا میں خوش نہیں رہے گا یہ زندگی میں ہنگامیں چاہتا ہے اس کا دل اپنی دنیا میں ہی لگے گا تعلود نے جلدی سے جواب دیا وہ مجھے گھورا تھا کیوں میرے بچے کیا عبران ٹھیک کہہ رہا ہے جی ماں میں نے آہستہ سے جواب دیا عجیب بات ہے عجیب ہے تم دونوں شب نمی آگئی اور تعلود کے زحموں پر مرحم لگا دیا گیا بابا حضور حیریہ سے ہے ماں ہاں ٹھیک ہے لیکن تیری جدائی سے خوش نہیں تھے مجھ سے تو نراز ہوں گے ہاں میرے بارے میں اطلاع کس نے دی اسی بے چین راسم نے نجانے کیوں وہ تیرا ساتھ چھوڑ کر واپس آ گیا تھا وہ آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم نہیں شاید شہنشاہ عظم نے راسم کو منع کر دیا تھا شب نمی اس بات تعلود نے کنیز کو آواز دی شہزادہ حضور شب نمی نے آگے بڑھ کر گھدن جھکا دی راسم کو تلاش کر کے لا جلدی ابھی آئی شہزادہ حضور شب نمی جلدی سے باہر نکل گئی مادر ملکہ پھر بیٹھ گئی تھی ایک انتہائی ہشکوار مشروب سے ہماری تبازے کی گئی اس مشبوب کو پینے کے بعد بدن میں قوت آ گئی تھی اور طبیعت پڑی ہلکی محسوس ہونے لگی تھی تقریباً دس منٹ کے بعد راسم آ گیا آتے ہی وہ تعلود کے قدموں سے لپڑ گیا تھا میرے آقا میرے شہزادے وہ تعلود کے پیروں سے مو رگڑتے ہوئے کہہ رہا تھا چھوڑو یا تو بھی بس یوں ہی نکلا میری مجبوریوں پر نگاہ کریں شہزادے میری مجبوریوں کو نظر انداز نہ کریں آپ کو کیا ملوم راسم پر دن رات کس طرح گزرے ہیں راسم تو کسی لمحے آپ سے دور نہیں رہا ہماری کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا تھا شہنشاہ حضور نے سختی سے منع کر دیا تھا میں آپ کے معاملے میں ٹاک نہ آڑا ہوں راسم نے گزدن جکا کر کہا پھر ہمیں یہاں کیوں لائے گیا تعلود نے انہاگواری سے کہا اس بات کا راسم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا ابا حضور نے ہمارے ساتھ ہمیشہ سختی کا سلوک کیا ہے ہمی آپ زمین کے لوگوں کو سزاعت نبت تلوی ہوئی ہیں کیا میرے بارے میں آپ ابا حضور سے بات نہیں کر سکتی تعلود نے کہا مادر ملکہ ہموشی سے سر جکائے سوچتے ہیں پھر انہیں گیر سانس لے کر کہا راسم ہمیں حقیقت بتاؤ کیا عرض کرو ملکہ حضور آپ جانتی ہیں میں اس وقت سے یوسف عبران کا حادم ہوں جب ان کی اور میری عمر تین سال تھی یوسف عبران نے مجھے کبھی حادم نہیں سمجھا ایک دوست کا درجہ دیا جانچہ جب وہ زمین پر گئے تو میں ان کے ساتھ تھا اس طرح میں بھی شہنشاہ کی نگاہوں میں ماتوب تھا حالات درست چلتے رہے لیکن پھر ایک مدماش سادو نے چلاکی سے عبران کو آگ میں گرا دیا اور ان کی ساری قوتیں سلب ہو گئیں یہ عام انسان رہ گئے چنانچہ اب میری آواز ان کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی پھر جب یہ مزید پریشانیوں میں پھنسیتنا مجبورن شہنشاہ کے حضور حاضر ہوا میں نے درخواست کی کہ شہزادے کی مدد کی جائے تو شہنشاہ حضور نے مجھے قید کر دیا انہوں نے کہا کہ میں بھی ان کا نافرمان ہوں طبیل ایسے کے بعد جب یہ قید حتم ہوئی اور مجھے یوسف عبران کی حالات ملوم کرنے کی ہدایت کی گئی تو میں نے زمین پر دیکھا کہ چند لوگ ان کے ساتھ سکتی کر رہے ہیں میں نے شہنشاہ کو اطلاع دی تو انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیج کرنے یہاں بلایا ملکہ نے گدن لائپی بولی تم کیا چاہتے ہو عبران کچھ نہیں ماں میں زمین کی سکتیاں برداشت کرنے کو تیار ہوں میں وہاں جاؤں گا ضرور کیا یہ ممکن کیا یہ ممکن نہیں کہ تم کچھ دیر ٹھہر جاؤ نہیں مہربان ماں آہر کیوں زمین کے حالات میں میں نے وہاں کچھ لوگوں سے رابطہ قائم کیا ہے میری بھی زبان ہے تم ان لوگوں کے نشاندہ ہی کر دو وہاں ان کی امداد کی جائے گی مجھے قبول نہیں تم اپنے باپ کی مانت زندی ہو ملکہ نے مسکراتے ہو کہا میں شرمندہ ہوں ہیر ہم شہنشاہ سے گفتگو کریں گے اور وہ گفتگو میرے حق میں ہوگی معاذے غلط توقع رکھتے ہو ہرگز نہیں تالوت نے جواب دیا کافی دے تک ملکہ لیا ہم دونوں سے گفتگو کرتی رہیں پھر وہ کنیزوں کو ہماری ہیرگری کی ہدایت کر کے چلے گئیں تالوت نے گری سانس لے کر میتب دیکھا جی وہ ایسے سے بولا میں نے اس کے بعد کوئی جواب نہیں دیا فارما برداری کے سارے ریکارڈ آپ یہی نہ توڑیں کیا سمجھے کچھ نہیں سمجھا یار میں نے بے بسی سے کہا آپ نے ملکہ کی بات سے کوئی اطلاف نہیں کیا بلکہ اس سکون کی دنیا میں بھی رہنے پر مادہ تھے یار تلوت خدا کے واسطے ان معاملات سے مجھے جس قدر دور رکھ سکو رکھنا میں نے زندگی میں کبھی ماں نہیں دیکھی ہماری تکلیف ایسی نہیں تھے کہ ہم بستر پر پڑے رہتے لیکن بہرحال ماں کا حکم تھا اس لئے ہمیں رات تک بستر پر رہنا پڑا ہاں رات کو ملکہ لیاب نفس نفیس ہمارے پاس آئیں کیسے ہو بچوں انہوں نے پوچھا ماں کی دعا ہے کھانے کے کمرے میں چل سکو گے ہم بلکل ٹھیک ہے ماں صرف آپ کے حکم سے بستروں پر رہے ہیں شکر ہے خدای قدوس کا ماں تلوتہ ایسیٰ سے بولا ہوں ملکہ نے مسکراتے کے جواب دیا بابا حضور سے گفتگو ہوئی ہاں کیسا موسم ہے بہت حراب اور پھر میں کھانے کے کمرے میں نہیں جاؤں گا تلوت جلدی سے بولا نہیں چلو تو بہتر ہے تمہیں ان کا سامنا کرنا ہے یوں بھی وہ تم سے ملنے کے لئے بے چین ہیں آرکھ تلوت نے مجھے پکارا جی میں ایسا سے بولا میں لئے کام کر سکتے ہو کر سکتا ہوں میں نے مستعدی سے کہا پہلے کام سن لو پھر فیصلہ کرنا معمولی کام نہیں ہے تلوت نے مسکرے انداز میں کہا دل چاہے سنا دو بہرحال میں آمندگی کا اظہار کر چکا ہوں میں نے پسکون لیجے میں کہا تو میرے بھائی کام یہ ہے کہ ہم دونا یک سا لباس پہن کر بابا حضور کے سامنے جائیں گے ابتداء ان کے غصے سے ہوگی وہ وقت تم ان کے سامنے گزارنا اور جب ان کا غصہ اتر جائے تو بتا دینا کہ تم یوسف عبران نہیں بلکہ عارف ہو بلکہ عمل کا ہنس پڑی بڑے خودگرز دوست و عبران دوست کے سر مصیبت ڈالنا چاہتے ہو ہم لوگ اپنی مصیبتیں تقسیم کر لیتے ہیں ماں کچھ مصیبتیں بداشت کرنے میں میں ماہر ہوں عارف میری مدد پر عمادہ ہے تم اسے نہ رکو یہ تو سوچو عبران کہ وہ ہمارا مہمان ہے بعد میں سوچ لیں گے تعلوت شرارہ سے بولا بھائی جیسی تم لوگوں کی مرضی تمہارا دوست ہے تم جارو ملکہ نے مسکراتے ہو کہا تعلوت نے میرے شانے پر ہاتھ مارا تیار ہو جاؤ استاد تیار ہوں بھائی ایک بات کا وعدہ کرو قربانی سے پہلے کی دعا یاد ہے تمہیں بلکل بلکل تمہاری قربانی حلال ہوگی پرواہ مت کرو اچھا تم لوگ تیار ہو قرار رہے میں کھانے کے کمرے میں تمہاری منتظر ہوں ملکہ نکاب باہر نکل گئی آپ وعدہ کر چکی ہیں ماں آپ اس معاملے میں ہموش رہیں گی تعلوت چیخ کر بولا اور اس کے بعد ہم تیاریاں کرنے لگے ہم دونوں نے یک سال باس پہنا مشاتاؤ نے ہمیں سوارا اور پھر ہم دونوں شبنمی کے ساتھ شبنمی کے ساتھ کھانے کے کمرے کے طرف چل پڑے تعلوت کی نا جانے کیا کفیت وہ حالت میری بھی خراب تھی کھانے کے کمرے میں شہنشاہ موجود تھے کہہ رہو غزب کا پیکر کشادہ پشانی پر بل بڑی بڑی آنکھوں میں سرکھی دیکھ کر ہی حالت حراب ہوتی تھی لیکن ہم دونوں کو یک سال دے کر تھوڑی الجن ساف محسوس کی گئی پھر میری بدبختی کے بہاتر بھی مجھے ہی کیا گیا ادھر آو بیٹھو بادلوں کی گرج مجھے الفاظ میں ڈھل گئی مجال تھی جو نا بیٹھتا نلائک ہو احمق ہو بولو اطراف جی میں نے سہمے و انداز میں جواب دیا مجھے احمق سمجھتے ہو جی نہیں میں جلدی سے بولا دشمن ہوں تمہارا ہرگز نہیں پھر تم نے مجھ سے فریب کیوں کیا مجھ سے نافرمانی کیوں کی قیامت میں سزا نہیں دے سکتا میں ہموش راہ دیکھ لیا اس دنیا کو جو تمہاری نگاہوں میں بہت خوبصورت تھی کیسا پایا کہ اب بھی وہ تمہاری دلکش ہے میں نے کچھ نہیں کیا میں نے ایسا جواب دیا پھر کس نے کیا بولو کس نے کیا میں نے میں نے کیا تم سے کہا تھا کہ تم چلے جاؤ شہنشاہ پر جلال انداز میں بولے جی وہ میری حالت واقعی حراب ہو رہی تھی بس بکواس بند کرو تم نہاید نہ فرمان ہو تم نے حکم عدولی کیا ہے تم نے تلاش کرنے والوں کو بیبکو بنایا ہے تم نے وہ کچھ کیا ہے کہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا میں ہموش ہو گیا شہنشاہ نے غصے میں بہت کچھ کہا پھر ان کا غصہ تھنڈا ہونے لگا وہ نرم پڑ گئے پھر انہوں نے دوسرے لوگ کے طرف دیکھتے ہوئے کہا کھانا شروع کرو پھر سب ہموشی سے کھانے میں مشغول ہو گئے کھانا نہایت ہموشی سے کھایا گیا کھانے کے بعد شہنشاہ بلکل پرسکون تھے وہ کون تھا جس نے تمہاری قوتیں چھین لی جی میری میں نے بھی گھبرائے و انداز میں کہا اور وہ کون تھے جو تمہیں عذیت دے رہے تھے کیا چاہتے تھے وہ تم سے شہنشاہ نے پوچھا کب تک وہ غریب حدفے ملامت رہے گا بلاخر ملکہ سے میری حالت نہ دیکھی گئی کیا مطلب ہمارے یہاں اس سے قبل مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک تو نہیں کیا گیا ملکہ نے کہا آپ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی ملکہ یہ مہمان کہاں سے آیا یہ مہمان ہی ہے کیوں کیا یہ پھر وہیں جانے کے رادہ رکھتا ہے یہ بچارہ تو کوئی رادہ نہیں رکھتا ملکہ نے مسکراتے ہوگا آپ پھر مہمان کیوں اس لئے کہ اس کا نام عارف ہے کیا مطلب شہنشاہ چوک پڑے اپنے بیٹے کو بھی نہیں پہچانتے آپ اپنے ہون کی بو بھی نہیں محسوس کر سکتے کیسے باپ ہیں کہ کیا مطلب اس بات کا کون ہو جی تم اس پار شہنشاہ نے براہ راست مجھ سے سوال کیا عارف میں ملکہ کی بات نہیں چھٹا سکتا تھا اور عبران وہ ہے شہنشاہ حیرت سے بولے جی میں نے جواب دیا شہنشاہ بے سختہ مسکرات پڑے پھر وہ سنجیدہ ہوگا اور کڑے ہوگے اور یہ پاجی ہموش بیٹھا رہا بابا حضور تعلوت دوڑ کر شہنشاہ کی قدموں سے لپڑ گیا اب آپ پہ غصہ ٹھنڈا ہو گیا دوبارہ سے آواز نہ دیں دوبارہ ناراض نہ ہو بابا حضور ارے احمق میں اس بچے کو بلا بچا کوئی حرج نہیں ہے میں نے اسے پہلے تیار کر لیا تھا معاف کرنا بیٹے میں نے تمہیں معاف میں نے تمہیں معاف کرنا شہنشاہ نرب لے جیم بولی ہی کوئی بات نہیں ہے مگر تم نے بھی تو نہیں بتایا اوہ تم دونوں اس قدر ہمشکل ہو کہ ہم دھوکہ کھا گئے شہنشاہ مسکراتے ہوئے بولے کوئی بات نہیں ہے بابا حضور وہ فراق دلی سے کہہ رہا ہے تعلوت بولا تم نہاید نالائک ہو کیا سمجھے شہنشاہ اسے اٹھا کر سینے سے لگاتے ہوئے بولے پھر وہ میرے طرف رکھ کر کے بولے آؤ تم بھی ہمارے سینے سے لگ جاؤ تم ہمارے بیٹے ہی ہو تمہاری سعادت مندی سے ہم بہت خوش ہوئے لیکن بیٹے تم درمیان میں کیوں نہ بول پڑے کہ تم عبران نہیں ہو بول کیسے پڑتا تمہارے شریر بیٹے نے اسے کہہ دیا تھا کیا یہ کس کے بدلے ڈانٹ کوئی سن لے وہ اس کا مطلب ہے کہ عبران کا ہمشکل عالی ظرف کا انسان ہے اور ایک اچھا دوست ہے شہنشاہ مسکراتے بولے اور کیا آپ کا بیٹا زمین کے گندے انسان کو دوست پناتا پھر ایک آپ بابا حضور تالوت جلدی سے بولا بس تم نہاید نالائک ہو راسم کو بلائیں بابا حضور اسے ملوم کالیں میں نے زمین پر کتن نالائکیاں کی ہیں کیا مطلب میں دوبارہ زمین پر جانا چاہتا ہوں بابا حضور تالوت نے کہا جور بولنے کی جورت نہیں کر سکتا اس سے پوچھئے زمین پر جا کر میں نے کیا کیا ہے میں نے انہی قوتوں سے تعمیری کام کیا ہے میں نے زمین پر سل سکتے ہیں انسانوں کے دکھ دور کرنے کے لئے علاوہ کچھ نہیں کیا بابا حضور ابھی بہت سے کام ایسے ہیں جنہیں کرنے کی ضرورت ہے عبران بیٹے زمین بہت وسیع ہے اس کے رہنے والے عجیب ہیں انہوں نے اپنے لئے خود مسائل پیدا کی ہیں تاریخ اٹھا کر دیکھو زمین کیا اس کے رہنے والے کس قدر پرسکوں تھے اسمان سے رزق اترتا تھا انہوں نے رزق ہو دیا اپنے لئے گناہ کو دشواریاں پیدا کرتے رہے تم ان میں سے کس کس کا دکھ پاٹھو گے دنیا تو دکھوں کی عبادی ہے جس قدر بھی ہو سکے بابا حضور جو بھی سامنے آ جائے آپ کا کہنا ٹھیک ہے انسان نے خود اپنی مٹی پلید کیا ہے لیکن ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جو بے گناہ ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ہمارا کام نہیں ہے بیٹے آپ نے مجھے تعلیم تو یہی دی ہے بابا حضور کہ جس قدر نیکیاں سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو وہ صرف تمہاری کوشش ہوگی تمہارے کام آئے گی تالوت نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے لیکن کیا نیکیاں کی ہیں تم نے زمین پر شہنشاہ کے انداز میں پھر ججلات پیدا ہونے لگی تھی تالوت نے ان کی خوب گرفت کی تھی وہ لا جواب ہو گئے تھے نیکیاں گناہی نہیں جا سکتی بابا حضور بس اتنا عرض کروں گا کہ جو سریاں میں رسوا ہونے والے تھے میں نے انہیں رسوا نہیں ہونے دیا جو صفاق و ظالم انسان کی قید میں تل ملا رہے تھے میں نے ان کی قید سے چھڑایا اب آپ کو اگر اپنے دیئے سبق پر اعتماد ہے تو آپ سمجھ لیں میں نے مظلم کو نظر انداز نہیں کیا لیکن عبران بیٹے آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے آنکھیں میرے طرف لگی ہوئی ہیں ان کا روا روا مجھے پکار ہوگا میرے انتظار کر رہا ہوگا کون ہیں وہ جنہیں میں نے انداز کی آس دلائی ہے لیکن یہ دنیا میں میرا مطلب ہے شانشاہ زیر ہوتے جا رہے تھے آپ کی دنیا سکون کی دنیا ہے آپ نے اپنی دنیا کو سکون دینے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی ہے میں اس بے سکون دنیا کے چند لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے روک رہے ہیں بابا حضور آپ مجھے منع کر رہے ہیں میں نے کم منع کیا شانشاہ جل جلا کے بولے پھر یہ برہمی کیوں یہ نرازگی کیوں ہے کیا میں تیرا باپ نہیں ہوں بفضل تعالیٰ میں ایک آلہ نصب کا بیٹا ہوں یہ تیری ماں نہیں ہے ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے ہم تجھے نہیں دیکھنا چاہتے آپ کی محبت سرانکوں پر لیکن کیا آپ کو اس بات پر مسئلت نہیں ہوتی کہ آپ کا بیٹا دکھی انسانیت کی حدمت کر کے اپنا فرز انجام دے رہا ہے دنیا میں جا کر تو نے جو کچھ بھی کیا ہو عبران بہرحال تو چرب زبان ضرور ہو گیا ہے باتیں بہت اچھی بنا لیتا ہے بلاخر شانشاہ کے ہوتو پر مسکرات پھیر گئی میں نے جو کچھ کہا ٹھیک آئے لیکن عبران ہمارا کیا ہوگا اگر آپ بخشی مجھے اجازت دے دیں تو میں ایک تجویز پیش کر سکتا ہوں ماں کیسی تجویز شانشاہ نے کہا میں دنیا کی کسی بھی حصے میں ہوں ہر ماہ کی دو راتیں اپنی دنیا میں گزاروں گا اوہ شانشاہ نے گور کر اسے دیکھا کافی چلاک ہو گیا ہے یہ ملکہ ہاں میں نے محسوس کیا ہے پھر اب آپ کا کیا مشورہ ہے شانشاہ نے پوچھا اس کی تجویز مناسب علوم ہوتی ہے تو سنو یوسف فبران جس روح چاند ڈوبے تم یہاں پہنچ جاؤ چاند کی ڈوبنے والی رات اور نکلتے چاند کی رات تم یہاں گزارو گے اور سکتی سے اس وعدے کی پبندی کرو گے میں وعدہ کرتا ہوں وہاں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا ٹھیک ہے تا میں تمہیں اس دنیا میں جانے کی اجازت دیتا ہوں بہت بہت شکریہ بابا حضور براہ کر رہا ہم دونوں کو وہی پہنچا دے جہاں سے ڈوبایا تھا تالود بولا کیوں وہ لوگ تو تمہارے سے زیادتی کر رہے تھے اگر وہاں نہ پہنچے تو دوبارہ پکڑے گا تو وہ لوگ اسے زیادہ زیادتی کریں گے بڑے ہتناک لوگ ہیں مگر پکڑے ہی کیوں جاؤ گے اس لئے بابا حضور کے اب میں کام انسان سے زیادہ حضیت نہیں رکھتا اور وہ کون تھا جس نے تمہیں آگ میں ڈالا تھا ایک ہندو سادو تل کا کیا وہ زندہ ہے نہیں اسے میرے ہمشکل دوست نے قتل کر دیا انسان بہرحال انسان ہے اشرف المخلوقات دیکھ لو تم سے وہ نہ ہوا جو اس نے کر دکھایا بہرحال پیر ابو الزاست کے پاس جاؤ وہ تمہاری مدد کریں گے شہنشاہ نے کہا تعلوت نے اٹھ کر ان کے ہاتھوں کو بوسے دیئے تھوڑی دیر کے بعد ہم وہاں سے واپس آگئے تعلوت نے آنکھ دباتے ہوئے کہا کیسی رہی استاد لجواب کمال کیا تم نے بدماش انسان جن کہو جن تعلوت والا یہ پیر ابو الزاست کون بزرگ ہے بڑے کام کی چیز ہیں بس میں جلدی سے ہوا ہوں بیسے تمہیں مرمادے پر اعتراض تو نہیں ہے کون سوائے تھا وہ ڈوبتے چاندے والی رات والا اور نہیں تعلوت ہے سراز کی کیا بات ہے میں تو بہت خوش ہوں اس طرح تمہارے والدہیں بھی خوش رہیں گے دو دن کی تو بات ہی کیا ہوتی ہے میں نے حلوز سے کہا سارچ پوچھو تو یہ اتنی امدہ بات ہوئی ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے اس سے مجھے بڑی مراد مل جائیں گی یقین ہے اچھا تمہاری جان اجازت ہے ممکن ہے کچھ وقت لگ جائے خدا آپ اس میں نے کہا تعلو چلا گیا میں ایک گہری سانس لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا پھر میں مساری پر دراز ہو کر گہری سوچ میں ڈوب گیا میں نے آنکھیں بند کرنے تھے بھی نہ جانے ایک انودگی آگئی ہمیں ذنی طور پر اتنا کھو گیا کہ کوئی احساس ہی نہ رہا پیشانی پر ایک نمو گداسی گرمہت کا احساس ہوا آنکھیں کھل گئیں اس کے ساتھ ہی ایک لطیف خوشپون ناک میں کھس گئی تھی آنکھیں کھلیں تو ایک رنگین بدن خود پر جھکے ہوئے پایا چودہ طبق روشن ہو گئے جلدی سے اس کے نیچے سے سرک کر اٹھ گیا عبران اس کی مترنم آواز بھری اور میں نے گہری سانس لی وہی معاملہ تھا میں نے سنا عبران کہ تم نے واپس جانے کی اجازت حاصل کر لیا اس نے کہا جی ہاں میرے دل کی آواز آج تک تمہارے کانوں میں نہیں پہنچی عبران حسین حدوحالوہ لڑکی نے اداس نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہ تار حراب ہوں گے میں نے جواب دیا کہ انسانوں کی عبادی میں کسی سے دل لگا بیٹھے ہوئے عبران سینگ نکلایا ہے کیا میرے میں نے کہا پھر پھر میرے محبت کیوں نہیں قبول کر لیتے کیا تمہیں آج تک احساس نہیں ہوا میں تمہیں کس قدر چاہتی ہوں کبھی غور ہی نہیں کیا کیا میں اس قابل نہیں ہوں آپ کی قابلیت پر بھی کبھی غور نہیں کیا کیوں واہر کیوں اس لئے کہ میں عبران نہیں ہوں میں نے ڈراب سینگ کر دیا وہ اچھل پڑی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے گھرتی رہی پھر دونوں ہاتھوں سے چیرہ چھپا کر بھاگ گئی میں نے مسنونی ڈکالیو سر سے لانے لگا ابھی اور نجانے کتنے دلچسپ واقعات پیش آئیں ہوں گے ابھی اور نجانے کتنے دلچسپ واقعات پیش آئیں گے میں نے سوچا یہاں بھی عشق و محبت کے جراسیم کافی مقدار میں پھیلے ہوئے ہیں یہ خاتون بھی بران سے شک کرتی ہیں اور ادھر میری ذہنی روح عزبت پورا کی طرف بھڑک گئی شکیلہ کا معاملہ بیت پرسرار ہو گیا تھا اہر وہ کیا تھی اور اس نے ہماری سا یہ سلوک کیوں کیا تھا پھر اچانکہ میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا میں اچھل کا بیسے پر بیٹھ گیا اوہو اس انداز میں پہلے کیوں نہیں سوچا کیسی گلتی ہو گئی تعلوت تعلوت کہاں ہو یار جلدی آؤ میں نے کہا ہم یہاں ہیں ہماری جان کارنس سے تعلوت کی آواز آئی اور میں اچھل پڑا کارنس پر ایک خوبصورت پرندے کا مجسمہ رکھا ہوا تھا آ جاؤں پرندے نے چون چھلاتے ہو کہا میرا موہ حیرت سے کھل گیا میں پھٹی پھٹی نگاؤں سے مجسمے کو گھو رہا تھا دوسرے لمحے دھات کے بنے ہوئے مجسمے نے پر کھولے کارنس سے پرواز کرتا اور میری گوش میں آ بیٹھا میں اچھل کر کھڑا ہو گیا تھا اب میں سیدھا بیٹھ کیا اچھل کود مچا رہا ہے پر اندیا نے پھر کہا تعلوت تعلوت میں نے سر سراتی آواز میں کہا اوہو لے یار مجسمہ نے کہا دوسرے لمحے تعلوت میرے سامنے تھا مجسمہ پھر بے جان ہو گیا تھا ارے باپ اے باپ یہ سر کیا ہے میں نے کہا سب کچھ ہے میری جان نئے ساز عثمان سے اراستہ تعلوت آپ کی خدمت میں اوہ تو تمہاری قوتیں واپس مل گئیں پیر سائی زندہ بات بابا ذو نے مخصوص ہدایت کے ساتھ تو بھیجا نہیں تھا سنانچہ جو چاہاں مانگ لیا مبارک و یار دلی مبارک بات مجھے کیوں پکا رہے تھے بس دن میں خیال تھا کیسا خیال تعلوت نے میرے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا میں اسے اور سے دیکھ رہا تھا تعلوت کے چہرے کی دمک سے اندازہ ہو رہا تھا جیسے وہ بہت ہوش ہو ظاہر ہے اس کے کھوئی ہوئی دولت اسے مل گئی تھی پوٹل میں ہمیں شکیلہ ملے تھی ہاں اس کے انداز میں اجنبیت تھی ہاں تھی کیا وہ حقیقتاً اجنبی نہیں ہو سکتی موسیقی موسیقی